بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج میں بہت ہی زبدت سا چاستر دیزن نیک دیزن بناؤں گی اس کے لئے یہ میں نے گھوٹے کی ڈوری لیا یہ دیکھیں اور اس کے ساتھ یہ گھوٹے کی کتنگیں ہیں یہ دیکھیں اس سے بہت ہی خوبصورت سا میں دیزن بناؤں گی یہ میں نے اس کی کٹنگ پہلے کر لی تھی آپ دیزن کے بعد بھی کر سکتے ہیں یہ اس کے لئے میں نے زیرہ بکرم لیا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی کام تھی تو ادھر میں نے یہ اس کو سلائل لگا کے مکمل کر دیا ہے اب اس کے ساتھ میں اس کی پیسٹنگ کروں گی یہ میں نے تھوڑی تھوڑی بڑی رکھی ہے پیسٹنگ کے بعد جو ایکسٹا ہوگی وہ ساری میں کٹ دوں گی یہ تو میں نے پیسٹنگ لگا کر اس کو یہ دیکھیں ریڈی کر لیا ہے اب میں اس پر لائنی لگاؤں گی یہ میں ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر لگاؤں گی یہاں سے ادھر نشان لگا لیں گے ایک نشان میں ادھر لگاؤں گی ایک لائن میں دو ستر چھوڑ کر اس کے ساتھ ہی اس طرح سے لگا دوں گی تو آگے بھی اسی طرح سے ڈیڑھ انچ پر یہاں سے اور ادھر سے اس نشان کے ساتھ آپ نے ادھر سے ڈیڑھ انچ کی معیر کر لینا ہے اس کو یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن بنتا ہے بہت خوصر لگتا ہے بنا ہوا ڈیزائن ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں سکپ مت کرنا تب ہی آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس طرح سے یہ ڈیزائن بنایا ہے دوسری لائن بھی اسی طرح سے میں تھوڑے سے دو انچ کے ستر پر لگا دوں گی پلیز میرے چینل کو جلدی ہلدی سے سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں بلائک ان کو پریس کریں تک کہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے یہ اسی طرح سے میں ساری لائنیں پورے فیوز پیپر پر لگا لوں گی تھوڑا سا فاصلہ چھوڑ کے بس اس طرح سے تقریباً دو ستر کا یہ لائن تھوڑی سے میری لائٹ ہے تو اس کے باہر دارک کر دوں گی تاکہ جب سلائی لگائیں تو نظر آئیں یہ دیکھیں نظر آئے یہ دیکھیں یہ باقی بھی ساری فیوز پیپر پر اسی طرح سے میں مکمل کروں گی لگا کر ڈی 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 ڈینج کے فاصلے پر یہ میں نے ادھر بھی اس طرح سے لائنیں لگا لی اور اس طرح سے بھی لگا لی دونوں دونوں طرف میں نے لائنیں لگا کر باکس بنا لی ہے یہ سارے دیکھیں اب ان پر سلائیں لگاؤں گی اب میں اس پر ایک ایک سلائیں لگا لوں گی تاکہ میرا جو فیوز پیپر اب اس پر اچھے سے فکس ہو جائیں جب میں اس پر گھوٹا لگاؤں تو یہ پریس میری اکھڑے نہ یا لگنا ہو ایک ایک لائن میں چھوڑ دوں گی ایک ایک پر سلائیں لگاؤں گی یہ ایک لائن میں چھوڑ رہی ہوں اور ایک کے اوپر سلائیں لگا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں ساری سلائیں لگا لوں گی اگر میں ساری سلائیں لگاؤں گی آپ کو دکھاؤں گی اس طرح سے میں سامنہیں لگا لیں یہ اس طرح سے اگر میں سب اگر میں آپ کو دکھاؤں گی ساری سلائیں لگا لیں ایک لائن چھوڑ کر تو اس طرح سے میں صورت ہی بھائی ہے اور具ہ اس سائل کو بھی یہ باقس بنا لیا ہے تو میرا فیوز پیپر آگز ہوگیا ہے تو اس طرح سے اس کو سیدھا کروں گی میں اس پر یہ اس طرح سے آپ گھوٹا لگاؤں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں گھوٹا لگاؤں گی پہلے ہی مجھ سے پوچھا گیا تھا کمنٹس باکس میں کہ آپ گھوٹا کس طرح سے لگاتی ہیں فرقی میں ڈال کر لگاتی ہیں یا سلائمشین کے ساتھ میں اوپر سلائمشین کے ساتھ لگاتی ہوں فرقی میں ڈال کر نہیں لگاتی تو وہ بھی میری فراک بہت پیاری تھی آج پھر میں گھوٹے والی چیسٹ بناوں گی یہ بھی بہت خوبصورت بنے گی انشاءاللہ تو میں اس کو اس طرح سے لگانا سٹارٹ کروں گی یہ میری سلائمشین چینج ہو گئی ہے کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے تو میں نے یہ ہاتھ والی سلائمشین لگا لے لی ہے تو اتنی دیر بیٹھ کے بندہ انتظار کرے تو سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے ہمارے علاقے میں تو بجلی بہت جاتی آپ بھی بتائیے گا آپ کے علاقے میں کتنی جاتی ہے تو یہاں سے رکھ کر میں اس کو لگانا سٹارٹ کروں گی میں نے ایک ایک یہ سلائل لگائی ہے لیکن میں نے یہ گھوٹے کی دو دو لائنے لگانی ہے یہ میں نے ایک سلائل لگائی ہے دوسری میں نے نہیں لگائی تھی کیونکہ میں اس کے ساتھ ہی دو ستر کا فاصلہ چھوڑ کر تھوڑا سا ڈسٹینس کے بعد دوسری لائن گھوٹے کی لگاؤں گی یہ میں ایک سلائل اس کے اوپر رکھا لگاتی ہوں اور دوسری ساتھ میں یہ دیکھیں یہ اتنا فاصلہ بس تقریباً دو ستر کا چھوڑ کر اس طرح سے لگاؤں گی یہ میں گھوٹا ہمیشہ اسی طرح سے لگاتی ہوں میں نے کبھی بھی فرقی میں ڈال کا نیچے نہیں لگایا بس اس طرح سے اوپر رہ کر بہت آسانی سے لگ جاتا ہے یہ بھی اسی طرح سے یہ دیکھیں کچھ میری بیانے کہتی ہیں کہ اس طرح سے کپڑے کو اوپر رہ کر لگانے سے یہ کپڑا خیر جاتا ہے سلوٹیں آ جاتی ہیں تو آپ اس کے نیچے زیرہ بکر میں یہ لگائیں یا پھر نیچے کاغذ بگرہ رکھ لیں اگر آپ سے نہیں لگ رہا میں تو بغیر بکرم کو بھی لگا لیتی ہوں اور بکرم لگا کر بھی لگا لیتی ہوں تو اس سے آپ کا کپڑا نہیں کچھے گا پلیز میرے چینل کو جلدی یلدی سے سبسکرائب کر لیں شیئر کریں لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیس کشن ملے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے میں نے لگا لیتی ہے اسی طرح سے میں باقی سہارے ہچاسٹ پر لگاؤں گی اور جو دوسری سلائیں ہیں وہ بھی میں اسی طرح سے اس طرح سے لگا لوں گی تو اگر سارا دکھائیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اس لیے یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے دوسری سائٹ پر بھی اسی طرح سے اور یہ اسی طرح سے تو سارا مکمل کر کے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میں نے گھوٹا سارا اس پر لگا لیتی ہے اس طرح سے اور ایک ایک لگائی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اگر آپ دو لگانا چاہیں اس سائٹ پر تو دو بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے ایک لگائی ہے کیونکہ میں نے اس پر ڈیزائنگ بھی کرنی ہے آگے تو بہت ہیوی ہو جانا تھا اب اس پر میں یہ بے شیپ میں گلہ لگاؤں گی پہلے بے شیپ گلے کی پہلے ہی میں نے ویڈیو ڈالی ہوئی ہے تو اس کا لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی پہلے میں اس کا گلہ بناؤں گی اور بعد میں جو باکی ڈیزائنگ ہے پھر کروں گی دیکھیں گلہ میں نے ریڈیکل لی ہے بے شیپ میں نے گلہ بناؤں گی تو اب اس طرح سے میں لگاؤں گی یہ ایک پتی لگاؤں گی اس طرح سے ایک موٹی اور ایک پتی پھر ایک موٹی پھر موٹی پھر پتی پھر موٹی اور پھر ایک پتی پھر ایک موٹی اس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے میں نے رکھے ہیں تو اس طرح سے لگاؤں گی یہ میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گی پہلے ایک یہاں سے سٹارٹ کروں گے لگانا میں اوپر میں سلائی کا مارزن چھوڑ دوں گی یہ آپ نے اس کی سائٹ دیکھ لینے ہے اس سائٹ سے نہیں اس سائٹ سے آپ نے لگانا ہے ادھر فنشنگ ہے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طرح سے کھنکا لگانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے تو ادھر اس کو میں گھرہ لگاؤں گی یہاں سینٹر پر ایک موتی لگاؤں گی اس میں دو تین بار میں سوئی اگزا دوں گے تاکہ موتی اچھے سے پکا ہو جائے یہ دیکھیں چکہ اب یہ لوز نہیں ہوگا یہ ہے اتنے کارنوں گے میں سوئے اسے اس طرح سے لگاتے جانا ہے نیچے اس کے ہر پتی اور موتی کے بعد اپنی گرل آزمی لگانے ہی ہے یہاں پر ایک موتی اور لگاؤں گی میں یہ دیکھیں اس طرح سے اگر آپ ایک ہی دفعہ موتی میں سے دھگا گزاریں گے تو آپ کا موتی لوس رہ جائے گا جو ڈیلیٹ سے ہوا بہت برا لگتا ہے تو اس طرح سے آپ نے اس کو ٹائٹ کر کے لگانا ہے دو تین دفعہ دھگا گزارنے سے بالکل ٹائٹ ہو جاتا ہے جب اچھے سے ٹائٹ ہو جائے تو آپ نے پھر اس کی گھرہ لگانی ہے گرہ آپ نے ایک ہی دفعہ لگاؤں گے تو آپ کی گرہ لوس ہو جائے گی آپ نے سوئی میں سے دھگے کو اس طرح سے دو بار گزارنا ہے یہ دیکھیں تو اب اس طرح سے میں اس کو مکمل کر کے آپ کو دکھاؤں گے یہ دیکھیں یہ میں نے پتی اور موتی لگا کر اس کو مکمل کر لیا ہے یہ بہت ہی پیارا سا چیسٹ کا ڈزائن بنایا ہے آپ جیسے کہ آج کل شادیوں کے سیزن ہے تو آپ اس پر مہنڈی کے لیے یا ویسے شادی کے لیے سوٹ بنا سکتے ہیں اس طرح سے بہت پیارا لگ رہا ہے یہ گھوٹے اور پتی کا کام ساتھ میں یہ موتی ایک ایک دیکھیں یہ آپ کو ویڈیو میں تو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوگا لیکن اوریجنل بنا ہوا تو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بہت شکریہیں میری ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ